انیس سو بہتر کی ہٹ فلم کے لیے جب پران کو دیا گیا آوارڈ انہوں نے لینے سے کر دیا تھا انکار لیکن حد تو تب ہو گئی جب انہوں نے اپنا آوارڈ لوٹا دیا تھا کسی بھی ایکٹر کو فلم فیئر آوارڈ ملنا سمان کی بات مانی جاتی ہے لیکن پران نے یہ آوارڈ لینے سے منع کر دیا تھا جانے پوری کہانی کیا ہے منوج گمار اور پران نے کئی فلموں میں ساتھ کام کیا ہے اور دونوں کی دوستی بھی کافی گہری تھی پران کو انیس سو بہتر میں منوج گمار کی فلم کے لیے ہی آوارڈ سے سمانت کیا جانا تھا دراصل سال انیس سو بہتر میں آئی فلم بھئی مان جس میں منوج گمار لیڈ رول میں تھے اور پران نے ایک پولیس کونسٹیبل رام سنگھ کا کردار نبھایا تھا درشکوں نے پران کو اس کردار میں بے خد پسند کیا اس رول کے لیے انہیں سپورٹنگ ایکٹر کا فلم فیئر آوارڈ سے سمانت کی جانے کی گوشنہ کی گئی لیکن پران نے یہ آوارڈ لینے سے منع کر دیا اس بات نے سبھی کو چوکا دیا لیکن اس سے بھی زیادہ چوکانے والی بات یہ تھی کہ پران نے کس قارن سے آوارڈ لینے سے منع کیا ہے دراصل پران کا ماننا تھا کہ فلم کا میوزک بے حد اوسط ہے اور اسی سالمینہ کماری اور راج کمار کے فلم پاکیزہ ریلیز ہوئی تھی اور پران کو فلم پاکیزہ کا میوزک بہت پسند آیا تھا ان کا ماننا تھا کہ پاکیزہ کے میوزک کے لیے بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا آوارڈ گلام محمد کو ملنا چاہیے لیکن انہیں یہ آوارڈ نہیں دیا گیا جیس کے قارن پران نے بھی اپنا آوارڈ لینے سے انکار کر دیا تھا موسیقی